بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتی ہوں آپ صاحب حق ہوں گے اور آج میں بنانے جا رہی ہوں نمکین چاول سادے والے نمکین چاول جو ہم گھر پر آم یوزلی الو گوشت کے ساتھ ہیں جو بزار میں بزار میں جو چنے کے ساتھ چاول ملتے ہیں یا دال کے ساتھ چاول ملتے ہیں وہ بڑے سادے سے بلکل نمکین سے ہوتے ہیں گھر میں ہم ایسے نہیں بنا پاتے گھر میں ہم سے تھوڑے سے ڈاک کلر ہو جاتا ہے ملتے ہیں تو میں بلکل بزار والی ریسی بھی آپ کو دے رہی ہوں آج آپ لوگ زرور چیک کریں ضرور ضرور ٹرائی کیجئے وہاں مجھے ضرور بتائیے گا میں نے ایک کجی چاول لیا تھے اور یہ جو ہے میں نے صبح ہی بھی گھو دیا تھے صوری صبح سے مطلب کہ دو گھنٹہ پہلے میں نے بھی گھو دیا تھے اور تیس میرے پہلے بھی آپ کو سکتے ہیں لیکن میری عادت ہے کہ میں چاولوں کو کم سے کم گھنٹہ دو گھنٹہ بھی گھو دیتے ہیں پہلے کھانا بنانے سے پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جلدی سے ریسی پی کی طرف چاہ رہی ہوں یہ میں نے آئل لیا تھا ہاف کپ آئل ہے ٹھیک ہے اور اس میں میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز بھی ہی ہے اور اس کو بریک بھی کٹ کے اس طرح سے اور اس کو ہم یہ بلکل ڈاپ نہیں کریں گے ڈاپ کر لیے دھاپ نہیں کرنے لیکن اپنے رہ Villwa صورت کورم پھلے نےٹے گtaa اب اس سائی منسی دیکھا میں چھتے ہیں ڈاپدار سے چاول دے چاول چiful snak ڈاپدا giaول جاہے ہیں ہم اس کو زرینل بازار آل ہم کاف کر پہدام دوم انسی کا مرم س ٹھیک ہے لایق اور سبکرائب کرنا نہ بھولیے اور کچھ لائکن کو دبائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ ہلکے سے لائٹ ہوتی ہے نا تو پھر اس کے بعد میں اسے بلکل ہلکے سلائٹ کریں گے ہم جی ویڈیو یہ دیکھیں پیاز مارا لائٹ سا براؤن ہو گیا زیادہ ہم نے اس کو ڈاپ نہیں کرنا جیسے ہم لوگ گھر پہ جلا لیتے ہیں اور ڈاپ کر لیتے ہیں ویسے نہیں کرنا اس کو کیا لائٹ سا براؤن کرنا ہے پیاز کو اس طرح سے تھوڑا سا براؤن ہوتا ہے پھر میں اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کروں گی بلکل تھوڑا سا اور جتنے چاول ہیں ہم اتنا ہی پانی آئٹ کریں گے ایک کیجی چاول ہیں ایک کیجی پانی جائے گا اس پر یہ ہوتا ہے کہ جتنا چاول ہوں اتنا پانی ڈالیں تو چاول اکسے بنتے ہیں اور اگر زیادہ پانی ڈالیں تو چاول آج کل تو وہ اس آپ کے لئے آتے کہ جتنا پانی آئے اسے دبل کریں یہ کریں بہتر یہی ہے بہتر طریقہ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا چاول ہیں آپ ایک کیجی چاول ہیں ایک کیجی پانی ڈالیں اور اب ڈبل نہیں کریں یہ دیکھیں براؤن ہو گیا ہے لائٹ سے براؤن کر دی ہیں میں نے مرچا ہے یہ اس طرح سے میں نے کر لیا ہلکا سا اور اب ہم یہ کھڑے مسائلے ڈالیں گے اس میں یہ کالی مرچا ہے دو موٹی مرچی ہے دو کالی یہ میرے پاس دو عزت یہ دیکھتار چھوٹی 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 یہ دو عزت تیز پات کے پتے ہیں یہ سارے چیزیں اس میں ڈالیں گے کھڑے مسائلے ہیں سارے ٹھیک ہے اس میں نمک جائے گا بس ایک کیجی پانی چلا جائے گا یہ آدھا کلو کا مگا ہے کہ میں دو مگے ڈال رہی ہیں پانی کے ایک کیجی پانی ڈال دیا میں اس کے اندر ٹھیک ہے عیدن نے صرف نمک اور پیسا ہوا دنیا ایڈ کریں گے اور اس کے علاوہ ہم اس میں کچھ نی آئد کریں گے ڈال اور پیسا اڈال دے بہ لے ہم اس کے اندر ایک سپون نمک ڈالیں گے اور اس پون پیسا ہوا دنیا ایڈ کریں گے یہ پیسا ہوا دنیا میں نے ایڈ کر دیا ایک سپون پانی پڑے ہو گیا disagreed نمک بھر آپ چیک کر لیجئے گا اور یہ بلکل ویسے ہی چاول بنیں گے جیسے بزار سے ملتے ہیں ٹھیک ہے چنے کے ساتھ ہیاں دال کے ساتھ جو بزار سے ملتے ہیں سیم ویسے ہی بنیں گے انجی ویوز یہ دیکھیں پانی ہمارا چاولوں کا ہشک ہو چکا ہے اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے دم دے لیں گے یہ دیکھیں بی بی کتنے پیارے کھیلے کے لیے چاول ہیں دم کے بعد ان کی آپ کو اس لکھ نظر آئے گی اور سیم یہ ویسے ہی بنیں گے جیسے آپ کو بزار سے ملتے ہیں مزیدار سے چاول آپ لوگ ضرور ٹائی کیجئے گا دس منٹ کے لیے میں اس کو دم دے رہی ہوں دس منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دس منٹ ہو گیا اور دم لگتکا ہے یہ دیکھیں کتنے ہی پیارے ہمارے چاول بنے ہیں ایک ایک دانا لگا لگا یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اور سیم بزار والی لکھیں آپ لوگ ضرور ٹائی کیجئے گا ٹھیک ہے جواہوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے کسی بھی سالن کے ساتھ آپ لوگ اس کو دے سکتے ہیں بچوں کو بڑوں کو کسی کو بٹھیتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی